دوستو کچھ ہی وقت پہلے سوشل میڈیا پر ایک سعودی لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ سعودی عرب کا جھنڈا اپنے جسم پر لپیٹے فوٹو شوٹ کروا رہی تھی اس وقت اس لڑکی پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی تھی کہ اس نے کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی لڑکی کی بات کریں گے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے یہ لڑکی کون تھی اور کیا اس سے پہلے بھی کسی سعودی خاتون نے ایسی بہودہ حرکتیں کر کے اپنے ملک کی بھیجتی کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر کوئی سعودی خاتون ایسا ویسا کام کرے بھی تو سعودی حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سعودی عرب کی عورتوں پر لگائی جانے والی پابنیوں کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے ناظرین آج سے تقریباً ایک سے دو مہینے پہلے سوشل میڈیا پر میس سعودی عربیا کے نام سے کافی ساری تصاویر اور ویڈیوز وارل ہوئی تھی جن میں ایک لڑکی کبھی چھوٹے کپڑے پہن کر تو کبھی اپنے جسم پر سعودی عرب کا جھنڈا جس پر کلمہ تیبہ بھی لکھا ہوا ہے لپیٹ کر سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی ہے اسی وجہ سے لوگوں نے سعودی خاتون کی تصاویر پر کافی تفسر بھی کیے جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی کلمہ تیبہ کی صاف صاف بحرمتی کر رہی ہے اور پوری دنیا کو سریعام دکھا بھی رہی ہے جس پر سعودی حکومت کا کوئی بندہ بولنے والا موجود نہیں خاص طور پر ہمارے پاکستان میں جو لبرل لوگ موجود ہیں انہوں نے ان تصاویر اور ویڈیوز کو خوب شیئر کیا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا تھا آج وہی کسی اور راستے پر چلنے لگ پڑے ہیں اور کسی نے ان تصاویر کو ٹارگٹ کر کے لکھا کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی تعلیمات کی مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی آج وہی لوگ خود ایک مارڈرن زندگی گزار رہے ہیں اب یہاں ان لبرل طبقے کے لوگوں کی ایک بات تو سچ ہے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کو اپنانے میں سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک کبھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے دراصل میس سعودی عربیہ کے نام سے جس لڑکی نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی تھی اس کا نام رومی الکواتنے ہے اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ لبرل طبقہ صرف پاکستان میں ہی موجود ہے تو آپ کی سوچ غلط ہے کیونکہ لبرل طبقہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو آپ جان لیں کہ یہ لڑکی بھی سعودی عرب کی ایک لبرل خاتون ہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود نہیں ہے انہوں نے سعودیہ میں رہتے ہوئے اگر اپنے وطن کا جھنڈا جسم پر لپیٹ کر فوٹو شوٹ کروایا ہوتا تو سعودی حکومت ان کے خلاف جو ایکشن لیتی وہ آپ خود دیکھ لیتے سعودی عرب میں اگر خواتین سڑکوں پر نکل آئیں تو ان کی کوئی بھی نامہرم شخص تصویر نہیں بنا سکتا آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ کچھ بھی جانے بغیر کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے اور حکومت خاموش بیٹی ہے اب ہم یہاں یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ سعودی عرب کے کلچر میں کوئی غلط کام آج تک ہوا ہی نہیں ہے بلکہ جب سے سعودی عرب نے اپنے کلچر میں نرمی اختیار کی ہے تب سے ہی یہاں کئی الٹے سیدھے کام آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور ان پر سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے جیسا کہ سعودی عرب میں جہاں بے شمار مذہبی جگہ موجود ہیں تو وہاں الکسیم نامی جگہ بھی کافی مذہبی سمجھی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کافی زیادہ دیندار اور مذہبی لوگ رہتے ہیں لیکن حالی میں الکسیم کے اندر ایک تعلیمی ادارے کی جانب سے پروگرام کے نقاد کیا گیا تھا جس کی ویڈیو دیکھ کر لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے دراصل اس تعلیمی ادارے کی جانب سے بچوں میں مختلف قسم کی سرگرمیاں پیش کی جا رہی تھی اور انہی سرگرمیوں کے اندر تھیٹر کی صورت میں بچیوں کی ایک پرفارمس بھی تھی جس میں دکھایا گیا کہ سب سے پہلے چند چھوٹی عمر کی بچیاں ہجاب اڑے سٹیج پر آتی ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ساری بچیاں نہ صرف ہجاب اتار پھینکتی ہیں بلکہ یہ اپنے اس ہجاب کے اوپر پاؤں رکھ کر اور اسے مسل کر آگے بڑھنے لگتی ہیں اور سب سے آگے ایک لڑکا ہاتھ میں روشنی لیے کھڑا ہوتا ہے اور بچیاں اس روشنی کی جانب آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں دراصل یہاں لوگوں کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ ہجاب پہنے سے عورتیں اندھیرے میں بند ہو چکی ہیں اس سے ان کی زندگی میں کوئی روشن مستقبل نہیں ہے لہٰذا جیسے ہی انہوں نے ہجاب اتارا تو روشنی کی طرف بڑھنے لگ پڑی اس لیے اگر انہیں روشنی کی طرف بڑھنا ہے تو ہجاب کو نہ صرف اتار پھینکنا ہوگا بلکہ اسے پیروں تلے مسلنا بھی ہوگا اب یہ سب بچیوں نے خود سے تو نہیں کیا انہیں جیسا سکھایا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی پر فارم کیا اس سب کے بعد سعودیہ میں جو مذہبی اصولوں پر عمل پیرال لوگ موجود ہیں انہوں نے کافی آواز بھی اٹھائی جہاں سعودیہ کے سب سے زیادہ دیندار لوگ رہتے ہیں اب ان کو بھی دین سے ہٹایا جا رہا ہے جو کہ ایک ناقابل برداشت بات ہے حکومت کی جانب سے اس پر ایکشن لیتے ہوئے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس تھیٹر میں جو پرفارمس دی گئی ہے اس کی ایک ایک لائن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ بھی اس پروگرام میں جتنی پرفارمس دی گئی ہے اس سب کو جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ اس سب کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا اور کمیٹی کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کروائے گئی ہے کہ اگر واقعی اس کے پیچھے مقصد عورتوں کو دین سے دور کرنے کا ہوا تو پھر اس تعلیمی ادارے کو عبرت کا نشان ضرور بنایا جائے گا اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے دو سعودی عورتوں کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جن کا نام رافل کہتانی اور مروجر رہیلی ہے ان دونوں عورتوں کے اوپر بھی پورے سعودی عرب میں کئی قسم کے ٹرنٹ چل رہے تھے جن میں چھوٹا لباس پہننا اور کافی عجیب انداز سے باتیں کرنا شامل ہیں دراصل کچھ عرصہ پہلے ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ دونوں سعودی عورتیں مالدیب سیر کی غرض سے گئی ہوئی تھی اور وہیں انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ان دونوں نے نا صرف اپنے سعودی ہونے پر غرور کیا بلکہ مالدیب کے اداروں کو دبے الفاظ میں کم تر اور گھٹیا بھی کھا مطلب کہ انہوں نے مالدیب رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کی تظلیل کی یہ تو مالدیب کی حکومت اور اداروں کا بہت بڑا پن تھا کہ وہ سارے معاملے پر خاموش رہے لیکن سعودی حکومت نے اس پر ایکشن ضرور لیا کیونکہ سعودی حکومت کا کہنا تھا کہ آپ اپنے ملک کے پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے ملک کی بیزتی کریں گے تو کل ہمارے ملک کی بھی لوگ اسی طرح بیزتی کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کے بعد کافی ہنگامہ بھی مچا جس پر ایک سعودی میڈیا کمپنی جو سعودی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والے غلط مواد کو کنٹرول کرتی ہے انہوں نے ان دونوں عورتوں کے خلاف تقریباً چار لاکھ ریال جرمانہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا اور اس حرکت کے بعد اب سعودیہ میں بھی ان دونوں عورتوں کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو سعودیہ جیسی کچھ حکومتیں اس وقت موجود ہیں جو اپنے ملک کا وقار بلند کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کو سزا ضرور دیتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں پیارے دوستو سعودی عرب میں عورتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان پر کئی ساری پابنیاں لگائے گئے ہیں تاکہ یہ کبھی بھی اس عرب ملک کی بدنامی کا باعث نہ بن سکے سعودی عرب میں خواتین کو کسی بھی غیر مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئے یہ صرف اپنے والد بھائی بیٹے یا اپنے کسی عزیر اشتدار سے ہی بات کر سکتی ہیں جہاں دنیا کے کئی ممالک میں عورتیں دفاتر میں کام کرتی ہیں تو وہیں سعودی عرب میں عورتیں دفتروں میں کام نہیں کر سکتی اگر کسی کو بہت زیادہ مجبوری ہو تو اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے کسی سعودی خاتون کو دوسرے ملک جانا ہو تو اسے ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے والد یا بھائی سے اجازت لے کر پروف دینا پڑتا ہے ان خواتین کو ٹیکسی میں کہیں سفر کرنا ہو تو انہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ گھر سے نکلتے وقت ہجاب پہننا ضروری ہے ہوتلوں میں الگ دروازے سے داخل ہونا پڑتا ہے ڈرائیونگ سے پرہیز کرنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی پابنیاں ہیں جو ان پر لاغو کی گئی ہیں یاد رہے کہ اب سعودی عرب اپنی خواتین پر لگائے گی پابنیاں کافی حد تک ہٹا بھی چکا ہے جس کے باعث اب یہاں لبرل عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور عورتیں کنٹرول سے باہر ہو کر بے حیائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین